راگف نے حیران ہوتے ہوئے رکی سے کہا خطرہ؟ ہاں راگف خطرہ تم اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہو کہ زویا تمہیں دل ہی دل میں بہت پسند کرتی ہے وہ کسی بھی لڑکی کو تمہارے آس پاس دیکھنا تک پسند نہیں کرتی ہے جبکہ پریہ پریہ تو پھر سنگ پیلس میں رہ رہی ہے اور تم اس کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہو زویا کو یہ بلکل پسند نہیں آئے گا رکھی سے زویا کے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد راگف کو پریہ کے فکر ستانے لگی تھی راگف پریہ کے بارے میں سوچنے لگا اسے اس طرح سے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر رکھی نے کہا راگف! اوہ! راگف! جب رکھی کے دو بار آواز لگانے پر بھی راگف کا دھیان رکھی کی باتوں پر نہیں گیا تو رکھی نے چیبل کو نوک کرتے ہوئے تیسری بار اونچی آواز میں کہا راگف! تب جا کر راگف کہیں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور پھر رکھی نے اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جب زویا انڈیا آ کر پہلی بار مجھ سے ملی تھی اور اس نے مجھ سے سب سے پہلے پریہ کے بارے میں ہی پوچھا تھا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ پریہ کو زویا سے خطرہ ہو سکتا ہے اور تب میں نے زویا کو پریہ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اب آگے تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہوگا راگف نے اپنے ہاتھ میں موجود کافی مکو نیچے رکھتے ہوئے رکھی سے پوچھا ویسے تم نے زویا کو پریہ سے دور رکھنے کیلئے کیا کیا تھا رکھی نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکان لاتے ہوئے کہا وہی جو آج زویا نے تمہارے ساتھ کیا راگف نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا what? I mean میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو رکھی نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا جس طرح سے زویا نے تجھے پریہ کو سنگھ پہلے سے باہر نہ لے جانے کے لیے آرڈی بوس کا خوف دکھایا ٹھیک اسی طرح میں نے بھی زویا کو پریہ سے دور رکھنے کے لیے آرڈی بوس کا ہی خوف دکھایا تھا رکھی سے آرڈی بوس والی بات سن کر راگف نے کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈیڈ کا نام انوال ہونے کے بعد زویا کسی بھی طرح سے پریہ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گی راگف کی یہ بات سن کر رکھی چیر سے اٹھ کر بولا نو 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 زویا کو اتنی آسانی سے نظر انداز کرنے کی بھول مت کرنا راگف اگر میں نے زویا کو پہلی ملاقات میں ہی پریہ سے دور رکھنے کے لیے تمہارے ڈیڈ آرڈی کے نام کا سہارا نہیں لیا ہوتا اور اگر وہ سیدھے پریہ سے ملتی تو پھر وہ زویا ہے زویا شریدھر کب پریہ کو گائب کر دیتی کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا راگف بھی وہاں سے اٹھ کر رکھی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا تھانکس باقی سب میں دیکھ لوں گا اس کے بعد رکھی وہاں سے کسی کام کے لیے نکل گیا جبکہ راگف سنگ پیلس کے لیے وہاں سے نکل گیا اتھر دوسری طرف سنگ پیلس میں پریہ نے بے دھڑک اور بے باقی کے ساتھ دیوکہ نینہ اور زویا کو ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا اور پھر انہیں اپنے ہی ایک سوال میں الجھا کر ان تینوں کے حیران چہروں پر ہستے ہوئے اپنے روم میں آ گئی تھی لیکن اپنے روم میں آتے ہی پریہ نے جو ہمت ان تینوں کے سامنے دکھائی تھی وہ ہمت اب ٹوٹتی چلی جا رہی تھی اپنے بیٹ پر بیٹے ہوئے پریہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس وقت پریہ کے ذہن میں کئی ساری باتیں گھوم رہی تھی جس میں اسے اپنے ڈیٹ کی باتیں آڈی کی باتیں اور راگف کی باتوں سے سب کچھ یاد آ رہا تھا اس نے کچھ پلوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو لگا تار بہ رہے تھے تب ہی اچانک پریہ کے پاس میں بیٹ پر رکھا ہوا اس کا موبائل ڈرنگ کرنے لگا پریہ کی نظر اپنے موبائل پر گئی اس نے اپنے موبائل کو اٹھایا جس کی سکرین پر روزی نام فلیش ہو رہا تھا یعنی کہ اس کی فرین کا کال تھا دو سے تین رنگ کے بعد پریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آسووں کو پہنچا پریہ کے کال پر کرتے ہی فون کے دوسری طرف سے روزی نے کہا ہائے پریہ پریہ نے کال پر روزی کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے وہ اکیلے بیٹھے رو رہی تھی پریہ نے روزی کے ہائے کا جواب ہیلو میں دیتے ہوئے کہا ہائے روزی آج ایسے بے وقت کیسے کال کر لیا پریہ کی لاکھ کوشش کے بعد بھی روزی نے اس کی آواز میں چھپے ہوئے درد کو پہچان لیا شاید زمانہ اسے ہی دوستی کہتا ہے دوستی جس میں ایک دوست کے دل کا درد ایک ہمدرد دوست ہی سمجھ سکتا ہے اور اپنے دوست کے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ایسا ہی کچھ آج روزی پریہ کے لیے کرنے جا رہی تھی پریہ کے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے آج روزی کے پاس ایک موقع تھا جس سے وہ پریہ کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کر آنا چاہتی تھی اور وہ موقع تھا روزی کا برث ڈے ساتھی روزی کے پاس پریہ کے لیے ایک ایسی گوڈ نیوز بھی تھی جسے سن کر پریہ بہت خوش ہونے والی تھی لیکن اگر اس نیوز کے بارے میں راگف کو بھنک بھی لگے گی تو یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہونے والا تھا روزی نے سب سے پہلے پریہ سے اپنے برث ڈے سیلیبریشن والی بات کرنا شروع کیا اور تھوڑا ڈراما کرتے ہوئے کہا بھول گئی آج کیا ہے فون کے دوسری طرف سے پریہ نے تھوڑا سا سوچتے ہوئے کہا کیا ہے روزی نے اپنے اسی ڈرامے والے تیور کو برقرار رکھتے ہوئے پریہ سے باتیں کرنا جاری رکھا اور اونچی آواز میں کہا اچھا کیا ہے اگر تُو بھول جائے گی کہ آج کیا ہے تو پھر میں کس سے اس بات کی امید لگاؤں کہ وہ میرے لیے آج کے اس سپیشل دن کو یاد رکھے پریہ نے تھوڑا سا اور سوچا اور پھر آج کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے ترند کہا اوہ مائی گار ام سو سوری روزی روزی نے ترند کہا سوری کی بچی اب سوری سوری ہی کرتی رہے گی یا مجھے وش بھی کرے گی پریہ نے اپنی ساری ٹینشن کو بھول کر روزی کو برث ڈے وش کرتے ہوئے کہا ہیپی برث ڈے مائی ڈیر فرینڈ ہیپی برث ڈے ٹو یو پریہ سے اپنے لیے اس برث ڈے وش کو سن کر روزی نے پھر سے ڈراما کرتے ہوئے کہا مجھے اس طرح سے برث ڈے وش کرے گی اس طرح سے جا میں تجھ سے بات نہیں کرتی پریہ نے روزی کو مناتے ہوئے کہا روزی تو جانتی ہے نا میں اس وقت جہاں پر ہوں مجھے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے راغھف کی پرمیشن لینی پڑتی ہے روزی نے ترند پلٹ کر جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہاں میں تو سب کچھ جانتی ہوں لیکن تو انجان بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہے تو بھی تو جانتی ہے نا کہ میں اپنا برث ڈے صرف دو لوگوں کے ساتھ مل کر بناتی ہوں دو لوگوں کی بات سنتے ہی پریہ کو رشی کا خیال آیا اور اس نے روزی سے کہا سو سوری روزی میری وجہ سے آج تجھے برثے پر وش کرنے کے لیے یہاں پر رشی نہیں ہے نہیں 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 اس بات کے لیے تو میں تجھ سے سوری کرنا چاہتی ہوں جس وقت پریہ اور روزی فون پر آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی زویا سٹڑی روم کی طرف بڑھ رہی تھی بہت ہی جلد زویا کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ پریہ اپنے روم میں کسی سے فون پر بات کر رہی ہے تب زویا نے اپنے قدموں کو وہیں پر روک دیا اور گوھر سے پریہ کی باتوں کو سننے لگی فون کے دوسری طرف سے پریہ نے حیرانی کے ساتھ پوچھا کیوں تیرے اس کیوں کا جواب بھی تجھے ملے گا ضرور ملے گا لیکن تجھے پہلے میرے فلیٹ پر آنا پڑے گا روزی پریہ کو کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی روزی نے کہا you know it better than me کہ راگف تجھے میرے پاس آنے کی پرمیشن دے دے گا بس تجھے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس پر راگف تیرے ساتھ یہاں پر نہیں آنا چاہیے روزی کی بات پر پریہ نے چونکتے ہوئے کہا میں تو ویسے بھی راگف کے ساتھ نہیں آنا چاہتی لیکن لیکن تُو ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ راگف کو میں اپنے ساتھ تیرے فلیٹ پر نہ لے کر آؤں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے روزی نے تھوڑا سا irritate ہوتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا کہ تُو ہزاروں سوال کرے گی اس لئے میں تجھے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر تیرے ساتھ راگف یہاں آئے گا تو سب کچھ گربن ہو جائے گی پریہ نے روزی کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ راگف میرے ساتھ تیرے فلیٹ پر نہ آئے لیکن اب تو مجھے بتا دے کہ اس کے پیچھے کی خاص وجہ کیا ہے اُدھر دوسری طرف پریہ کے روم کے باہر زویا پریہ اور روزی کی ہو رہی ساری باتوں کو بڑے ہی دھیان سے سن رہی تھی روزی نے من ہی من سوچا پریہ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنی اسی فرنڈ کے فلیٹ پر جانے کی بات کر رہی ہے جہاں وہ اس دن گئی تھی مطلب کی روزی کے یہاں لیکن آخر روزی پریہ کو اپنے ساتھ راگف کو لانے کیلئے منع کیوں کر رہی ہے جبکہ اس دن تو روزی راگف کے ساتھ بہت ہی اچھے سے بات کر رہی تھی من ہی من خود سے اتنی باتیں کرنے کے بعد زویا نے دوبارہ پریہ کی باتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا اتھر دوسری طرف پریہ کی زد کے آگے مجبور ہو کر روزی کو اس بات کے بارے میں پریہ کو بتانا ہی پڑا جسے وہ پریہ کے سامنے سپرائز کے طور پر پیش کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی فون کے دوسری طرف سے روزی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو سن میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ راگف کو اپنے ساتھ مت لے کے آنا کیونکہ اتنا کہتے ہوئے روزی رک گئی تب پریہ نے کہا کیونکہ کیا روزی کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ رشی بھی ہے کیا رشی بھی وہاں پر ہے آہستہ آہستہ پریہ اتنی زور سے اگر تم وہاں پر رشی کا نام پکاروگی تو کوئی راگف نہ سن لے پریہ نے روزی کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا don't worry روزی اس وقت راگف گھر پر نہیں ہے رشی کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا اُدھر دوسری طرف زویا نے فون پر چل رہی روزی اور پریہ کی باتوں کو سن کر من ہی من خود سے کہا آخر یہ دونوں راگف سے کیا چھپانا چاہ رہی ہے اور یہ رشی اب یہ رشی کون ہے اگر پریہ کو راگف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو کہیں سے رشی پریہ کا بوائی فرین تو نہیں کچھ سے اتنی باتیں کرنے کے بعد زویا نے دوبارہ فون پر چل رہی پریہ اور روزی کی باتوں پر دھیان دینا شروع کیا پریہ اور روزی کی فون پر بات چل رہی تھی تب ہی سنگ پیلس کی اندر ایک کار انچر ہوئی جس سے کی پریہ اور زویا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کار کسی اور کی نہیں بلکہ راگف کی ہی ہے پریہ نے روزی سے کہا لگتا ہے راگف آ گیا میں ابھی فون رکھتی ہوں فون کی دوسری طرف سے روزی نے آخری بار کہا پریہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں میرے یہاں آنے کے لیے راگف کی پرمیشن لینا ہے لیکن کسی بھی حالت میں راگف تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے پریہ نے روزی کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا don't worry میں راگف سے تم سے ملنے کی پرمیشن لوں گی اور اسے اپنے ساتھ نہیں آنے دوں گی اتنا کہتے ہوئے پریہ نے روزی کا call cut کر دیا اور راگف کے گھر کے اندر آنے کا wait کرنے لگی ادھر دوسری طرف انسپیکٹر دھنانجائے کو پریہ کے علاوہ اب اور بھی لوگوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جن کی مدد سے وہ آرڈی بوس کے خلاف اپنا شکنجہ اور بھی زیادہ مضبوط کر سکے سنگ پیلس سے کچھ ہی دوری پر اپنی کار میں بیٹھے ہوئے انسپیکٹر دھنانجائے کے پاس اس کا مخبیر پہنچا اور بولا آپ کو آرڈی کے خلاف کھڑے ہونے والا ایک اور مہرہ مل سکتا ہے بس آپ کو اس سے بات کرنی ہوگی انسپیکٹر دھنانجائے نے حیرانی کے ساتھ اپنے مخبیر سے پوچھا اس کا کیا نام ہے مخبیر نے ترنچ جواب دیتے ہوئے کہا رشی انسپیکٹر دھنانجائے نے حیرانی کے ساتھ پوچھا رشی آخر کون ہے یہ رشی ادھر دوسری طرف پریہ کے روم کے باہر زویا اپنے دماغ میں چل رہی ان باتوں کی گتھی کو سلجانے میں لگی ہوئی تھی تب ہی اسے دیوکا کا خیال آیا زویا نے اپنے آپ سے کہا یس دیوکا آنچی آنچی کو پریہ سے جڑے ان خاص لوگوں کے بارے میں ضرور پتا ہوگا مجھے سب سے پہلے اس رشی کے بارے میں آنچی سے پتا کرنا ہوگا کہ یہ رشی ہے کون اور پھر ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے راگف پریہ کے ساتھ روزی کے فلیٹ تک جائے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سنا زویا پریہ اور روزی کی فون پر ہو رہا ہے